صبح سوات میں ایک سکول وین پر حملہ ہوا اور اس حملے کی نتیجے میں چند ہمارے بچے اور اسی طرح کا ایک واقعہ آج دیر میں بھی ہوا اور ملے جلتے واقعات دشتگردی کی تقریباً پورے پختونخواہ میں ہو رہے ہیں لیکن دشتگردی جب اس نہج تک پہنچ جائے کہ آپ کے بچے بھی محفوظ نہ رہے تو میرے خیال میں پھر ہر قسم کی ڈیبیٹ کو چھوڑ کر اور ملکی لیول پر پھر ایک ہی ڈیبیٹ ہونی چاہیے یہ آج کواکیا نہیں ہے اور نہ یہ دشتگردی کل اس خط میں آئی میں بار بار اس چیز کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کب سے میں اس چیز کی نشاندہی کر رہا تھا اور آج حالات اس نہج تک پہنچ گئے ہیں کہ ٹی ٹی پی نے پورے پختونخواہ میں شیڈو گورنرز کا اعلان بھی کر دیا ہے اور ان نے آپس میں علاقے پر تقسیم کر دیا ہے کہ یہ فلانے جگہ کا گورنر ہو گیا یہ فلانے جگہ کا گورنر ہو گیا علمیہ یہ ہے جناب اس فکر کہ ہم اگر اس کو اس طریقے سے لیں کہ یہ چلو ایک مسئلہ ہے ہماری سیریسنس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ اس کے ردعمل میں انہیں احتجاجوں کے انہیں دشتگردی کے واقعات کے ردعمل میں پھر جب لوگ نکلتے ہیں تو اس احتجاج اس جلسے اور اس جلوس کو پاکستان کی مین سٹریم میڈیا میں پانچ دس سیکنڈ کا موقع بھی نہیں دیا جاتا آپ یہ صرف وزیرستان سے لے کر سوات تک باجوڑ میں کورم میں شاید ہی ایسے کوئی جگہ ہو جہاں پر اس موجودہ لہر کے خلاف احتجاج نہیں ہوا ہو درجنوں کے قریب احتجاج جب ہی چند دنوں میں پچھلے دو تین ہفتوں میں صرف سوات میں ہوئے ہیں لیکن نہ اس کو کوئی ہائلائٹ کیا جاتا ہے اور نہ ہی وہ اس کو نیشل ڈیبیٹ میں لیا جاتا ہے کہ یہ کوئی مسئلہ ہی ہے ہاں ٹھیک ہے اب یہاں پر ہمارے پختونخواہ میں آگ لگی ہوئی ہے لیکن میں بار بار یہ چیز ریپیٹ کرتا ہوں کہ وہ پختونخواہ میں رکے گی نہیں یہ آگ اور یہ پہلے گی اور سبائی حکومت جو ہماری ہے یہ جو ہم کہا کرتے تھے کہ پی ٹی آئی اور طلبان کے درمیان ایک اتحاد ہے وہ ثابت ہو رہا ہے وہ ثابت اس لیے ہو رہا ہے کہ سوات میں دشتگردی کے واقعات ہو رہا ہے پھر جب لوگ نکلتے ہیں بجائے اس کے کہ ان واقعات پر اپنی ایفیشنسی بڑھائے سیکیورٹی کے حالات وہ بہتر بنائیں انہوں نے جل سے جلوس پر پابندی لگا دیئے اور ایک حکم نامہ جاری کیا ہے کہ چوک اور چورہوں پر جل سے جلوس نہیں ہوا کریں گی تو انہوں نے حقیقت میں پورے پختنخواہ کے عوام کو دشتگردوں کے حوالے کر دیا ہے اور وہ جس الائنس کا ہم کافی پہلے سے تذکرہ کیا کرتے تھے اور نشاندہ ہی کیا کرتے تھے وہ عملی طور پر اس کو ثابت بھی کر رہے ہیں نہ ان کا کوئی ایم پی اے وہاں پر موجود ہے نہ ان کا کوئی ایمین ہے نہ کوئی منیسٹر نہ کوئی چیف منیسٹر کوئی بھی نہیں انہوں نے عوام کو دشتگردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے تو جناب اس فکر یہ انتہائی افسوس نہ کہ آج وہاں پر جو بچوں پر جو حملہ ہوا ہے یہ اس کی برپور مضمت بھی کرنی چاہیے اور اس کو سیریس لی لینا چاہیے کیونکہ یہ حالات جب ابھی بھی ہاتھ سے نکل رہے ہیں لیکن میرے خان میں یہ ہم تب جا کر شاید اس کے بارے میں کچھ سوچنا شروع کر دے جب وہ اور یہ جو ابھی ان کا طریقہ واردات ہے کہ یہاں پر ان نے شیڈو گورنمنٹس یہ بالکل سیم وہی طریقہ واردات ہے جب یہاں پر ان کی پرزنس تھی افغانستان میں حالات خراب تھے یہاں سے انہوں نے اپنے افیشلز وہاں پر مقرر کر دیئے تھے اب وہی فارمولا انہوں نے یہاں پر اپلائی کر دیا ہے اور ہمیں میرے خال میں اس کو توڑا سیریس لی لینا چاہیے جو کہ ابھی تک ہم نہیں لے رہے ہیں بہت شکریہ جناب سپیکر نور عالم خان شکریہ جناب سپیکر سپیکر صاحب جیسے صاحب نے بات کی ویسے میں بھی پشاور میں پرسو جو